آپ کی زمینے خجا صاحب اس زمین پہ خفزہ کر رہے ٹی آر ایس کے کارپرٹر کیوں تمہارے امام جہاز میں آئی تھی ہے ہاں میں ان کو میں چلا رہو گورمنٹ کو تمہارے چچا ہوں گے کیسی آر میرے نہیں ہے کیا نہیں نہیں کون سنتا ہماری بات ہم تو طاقت کے بلبودے پر اپنی بات کدو نہ مسلمان علاقوں کو بھی دو آپ نہیں دینا چاہتے مگر سٹیرنگ میرے پاس ہے خبرستان کی پانچ اکر ارازی بانڈری وال کے ساتھ دیا گیا مگر اس کو استعمال کرنے کے لئے اور فنڈ ہونا مگر نہیں وہ شادی خانے کی ارازی اس کو اچھا کرنا ہے پیسے نہیں دیے جاتے سداسی پیٹ میں ہماری بچیوں کے لئے اردو میڈیم ڈگری کالیج نہیں ہونے سے طلبہ کی تعلیم ترک ہو جاریزہ کھولونا سکول کالیج ڈگری کالیج کھولیے کلیکٹر صاحب آپ تو کھولو کم سے کم اچھا سداسی پیٹ میں ایک مسلمان کے راشن چھاپ ہے ہائے نہیں ہائے نہیں ارے تم تو مو کھولو میرے سے محبت نہیں کرتے تو بولو نا پیارے کھول کے بولو ایک تو راشن چھاپ دو گاڑی کا سٹیرنگ میرے ہے تو کم سے کم دکھانے کے لئے تو دے دے ایک راشن کٹ ایک راشن چھاپ دو ایک بھی مسلمان کے پاس نہیں ہے مگر فور پسنٹ ڈیزرویشن ہے آپ پھر آپ وہ دیکھئے کیا ہے یہ ہاں اصل بات سنگا ریڈی اسمبلی حلقے میں بانسٹھ ہزار مسلم اٹھے جگہ بی آر ایس والوں ہمارے پاس سکسٹی ٹو تھاؤزن اور جتی پولنگ ہم کرتے کوئی بھی نہیں کرتا اس دن ہم لوگ ہیں محبت میں دیوانی آتے ہیں نایے جا کے مارنا ہے تھکا تھک 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 مارنا مگر تھک تھک مار رہے تو تھک تھک ملنا بھی نا کچھ ہائی تھک تھک مارے مورنوں اس کے بعد ہاں ہاں ملیں گے ہاں ہائے نا ہائی کو فکر کر رہے تو ان کے چار پانچ چمچوں کو بھی جاتے ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے چور ہے پورے چمچے یہ اپنا اللہ سیدھا کر لیتے تو یہ کام ہے سنگا رڈی کے سداسی پیٹ میں پھر ہمارے خاجہ صاحب سنگا رڈی کے منلس کے صدر انہوں بولے کہ وقت بوٹ کی زمین جو ہے پانچ کلومیٹر دور ہے خبرستان کی سنکشن ہوئی اور پھر سروے نمبر تین سو گیارہ میں وفقی زمین خجہ صاحب اس زمین پہ خفزہ کر رہے تی آر ایس کے کارپریٹر کیوں تمہارے امام جہیز میں آئی تھی ہے ایسی بولنا پڑتا ہے ان لوگوں کو سروے نمبر تین سو گیارہ میں وفقی زمین ہے وارڈ نمبر سولہ میں ان کے امام کے جہیز میں آئی تھی کیا وفقی زمین ہے تمہارے باپ کی نہیں ہے وقت بوٹ کی ہے کیسا قبضہ ہو رہا وہ روکنا چاہیے اس کو کہ کیا ہے ایلیکشن آئیں گا تو سب مٹھے کٹھتے باتیں تیار ہو جاؤں باپ اب یہاں سے شروع ہونے والا ہے بھائیو بھائنو آپ اس زہیرہ بات میں ہمارے صدر صاحب بتا رہے ہیں ایلیکشن کے اخت پر قبرستان کے لئے دینے کا وعدہ کیے سالے چار سال ہو گئے امیلے صاحب ایلیکشن ہار گئے تو کیا ہوتا معلوم آپ کو آپ کو کوئی پوچھتا نہیں گلی کا بھی انہیں نہیں پوچھتا آپ کو جو وعدہ کیے پورا کرو آپ اور پھر اس کے بعد ہمارے مندلس کے دلیت قائد ہے کوہیر مندل سے زیٹ پی ٹی سی کا ایلیکشن لڑے پندرہ سو اٹلی ہار گئے ایلیکشن جا کے بولے ایک دلیت بندو دو تمہار کو دیو تو کیا فائدہ میرے کو اچھا نہیں ہوتا فائدہ ٹھیک ہے ہم یاد رکھیں گے ہم معاف ضرور کرتے ہیں مگر بھولتے نہیں یاد رکھو یہ آپ کا کارنامہ زمین کے اوپر آخر یہ کیسے ہوگا میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ اس اسمبل انتخابات میں ہم کو سونج سمجھ کر اپنے اوٹ کا استعمال کرنا ہے ماہ آیا اس نے ہوں کہ آپ تمام سے مشورہ کرنے کے لیے بزرگوں سے ان کی رائے حاصل کرنے کے لیے حالات کا جائزہ لینے کے لیے اور حکومت کا بھی یہ کام ہے کہ ہماری یہ باتوں کو نوٹ کریں میں جو کہہ رہا ہوں اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ آپ جا کر حکومت تک ہماری بات کو پہنچائیں اور ماشاءاللہ سے جہاں کئی ہمارا میرا جنسہ ہوتا ہے وہاں پر موڈی کی طرف سے قدمی ہوتا اور ریاستی پولیس طرف سے قدمی ہوتا دونوں لکھتے سابینو لیو لیٹر یہ ہے آپ کا صددی نویسی یہ بولے آپ کے بارے میں آپ سنیے اس بات کو اس پر عمل کریے بھارت کے پدان منتری سے تو اب کیا بول سکتے پارلیمنٹ کا اصطدہ ہو رہا پدان منتری لیٹ گا دیکھیں فوٹو آ دیکھیں نہیں دیکھیں دیکھو ایسا ماشاءاللہ میں سمجھا کہ دیکھتم کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے لوگ سباہ کے اندر گئے پدان منتری تو ہمارے ہندو بھائیوں کے جو ان کے مذہبی رہنما ہیں ان کو ساتھ لے کر گئے ارے آپ ذرا مسلمانوں کے بھی لی جانا تھا عیسائیوں کو لے کر جانا تھا سکھوں کو لے کر جانا تھا بہت مذہب کے لوگوں کو لے کر جانا تھا سب کو اندر لے کر جانا تھا یہ ملک سب کا ہے نا مگر نہیں وہاں نہیں لے گا اور آپ کو مندلس کو اس لے کر آگے بڑھنا ہے یقینہ نے اسمیلی الیکشن آئے گا کتے سیٹ لڑنا ہے میڈیا والے بیٹھے ہوئے ہم انہوں کب بولتے ہیں نہیں بولوں گا مہین کتے لڑتے ہیں نو یہاں کیوں آئے صدا سی پیڑ ارے ہر جگہ جائیں گے بھائی پورا بھارت میرا ہے میرے اببہ کا ہے بھارت ہر جگہ جائیں گے ارے جب حیدر آباد سے نکل کر ہزاروں کلومیٹر سی مانچل کو جا سکتا ہوں تو صدا سی پیٹ نہیں آ سکتا میں ہزاروں کلومیٹر دور ایسٹرن یو پی کو جا سکتا ہوں تو یہاں نہیں آ سکتا ہوں آوں گا میں ابھی تو شروعات ہے تیلنگانہ کے علاقوں میں جائیں گے اپنی بات کو رکھیں گے جو سرکار ہے حکومتیں ان سے پوچھیں گے کہ دیکھو یہ کام کیوں نہیں ہو رہا ہے یہ کام کرا ہوا اور ہم تیلنگانہ کی حکومت سے بولنا چاہ رہے معلوم ہوا کہ عمید شاہ نے شمشاباد کے پاس اور یہ کیا ہے میاں یہ رہن دو رہن دو موڈرن ٹیکنالوجی دماغ خراب کر کر ہم سمجھے گھر میں ہی ہوتا ہے ہے ٹھیک ہے ہنڈو معلوم ہوا کہ شمشاباد میں ایک بڑے انڈسٹریلیس صاحب عمید شاہ کو ایک گھر بنا کے دیئے اب انہوں اس گھر میں آکے شاہ صاحب رہیں گے کہتے ہیں مہینے میں دو دن رہتے ہیں ارے دو دن کئی کو ہفتہ بر گزاری ہے کچھ نہیں ہونے والا ہے مگر آئیں گے رہیں گے اب یہ حکومت کی ذمہ داری ہے انہوں دیکھ لیں ناظرہ بار بار ہمارے کو آکے نہیں بولنا ارے نہیں نہیں ذرا آپ آپ نہیں نہیں اب ہوت ہوگا ہم کو آکے گالی دے رہے ہیں جو موں کو آ بولے جا رہے ہیں تو یہ ان کا کام ہے کہ انہوں نظر رکھنا ہم پھر سے بول رہے ہیں یہ آنکھ مچولی کا کھیل بن کر دو کھل کے محبت کرو کھل کے کام کرو اور کانگریس پارٹی تو خیر اب نہیں معلوم کیا ہوتا ان کا ایک کے بعد ایک کبھی انہوں در جا رہے کبھی در جا رہے یہ حالات تیلنگانہ کے ہیں میرے عزیز دوستو اور بزرگو میری آپ صدباً گزاریش ہے کہ ہم کو متحدہ طور پر اچھے فیصل لینا ہے دوہزار چودہ میں دوہزار اٹھارہ میں اگر بی جے پی ناکام ہوئی تیلنگانہ میں تو آپ کی وجہ سے ہوئی تیلنگانہ کی عوام کی وجہ سے ہوئی ہے یہاں کی مزاج میں وہ چیز نہیں ہے مگر بی جے پی وہ تمام چیزیں پیدا کرنی کوشش کر رہی ہے ہم حکومت سے بھی بول رہے کہ بی جے پی کو اگر روک رہی کوئی چیز ہے تو منلس اتحاد المسلمین ہے ہماری کوشش ہوگی ہمارا خواب ہے ہماری پوری کوشش ہوگی کہ سیکیٹریٹ پر جو بی جے پی آلے بورے اپنا جھنڈا لہرائیں گے نہیں سیکیٹریٹ پر صرف ترنگا لہرائے گا تمہارا فلاگ نہیں لہرائے گا انشاءاللہ تعالیٰ تم کو شکست ہوگی مگر جو حکومت ہے وہ یہ نہ سمجھے ہم کو ٹیک فر گرانٹیڈ نہ لیں انہوں کہاں جاتے ہیں ہمارے پاس یہ آتے ہیں ایک بات یاد رکھو تو زندگی میں خودکشی کرنا حرام ہے سیاست میں خودکشی کرنا حرام نہیں ہے کوئی اگر زندگی میں خودکشی کرا تو بیچ میں لٹکتا ہوں نے مگر سیاست میں گر ہم خودکشی کریں گے تو نقصان کس کا ہوگا آپ دیکھ لو اسی لئے میرے عزیز دوستو اور بزرگو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ آئے مندلس کو مضبوط کریے اور انشاءاللہ تعالی میری پوری کوشش ہے کہ تلنگانہ کے دیگر علاقے جات میں میں جاؤں آپ سے ملاقات کروں آپ سے بات کروں آپ کا بہت شکریہ میرے ساتھ نعرہ لگائیے نعرے تقبیر نعرے تقبیر نعرے تقبیر نعرے تقبیر ہندوستان سلام علیکم اور ا lactوستان آمن ay آپ کو شکریہ آپ کا بrawہ ہیرہ یہاں اجشوار ہرہ یمیرے یا